السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس کے لیے بڑی خبر فیڈرل بورڈ نے گیاروی اور باروی کلاس کے دو ہزار بیس کے ایگزیمز کی اوفیشل ڈیڈ شیٹ جاری کر دی ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے فیڈرل بورڈ کے گیاروی اور باروی کلاس کے ایگزیمز کس دن کس تاریخ اور کونسے ٹائم پر ہونے والے ہیں کمپلیٹ ڈیڈ شیٹ آپ کی بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کمپلیٹ ڈیڈ شیٹ کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں فیڈرل بورڈ کے گیاروی اور باروی کلاس کے اگزیمز کی کمپلیٹ ڈیڈ شیٹ کے بارے میں دوستو فیڈرل بورڈ نے کچھ دیر ہی پہلے یہ اوفیشل ڈیڈ شیٹ جاری کر دی ہے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو آپ کے اگزیمز سٹارٹ ہو رہے ہیں نو اپریل دو ہزار بیس سے آپ کے اگزیمز دو شفٹ کے اندر ہوں گے پہلی شفٹ آپ کے پاس ہوگی نو بجے سے بارہ بجے تک جبکہ دوسری شفٹ آپ کے پاس ہوگی دو بجے سے پانچ بجے تک تو دوستو آپ کا نو اپریل دو ہزار بیس تھزڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپل ہے فیزیولوجی ٹو جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا پیپل ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن فورٹی ون کوڈ اس کے بعد ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن ایچ آئی سی اس کے بعد دوسری شفٹ کے اندر تیسرا پیپر فیزیکس ٹو سیون ٹو کوڈ اس کے بعد دوسرا پیپر آپ کا ہوگا دس اپریل دو ہزار بیس فرائیڈے کو پہلی شفٹ کے اندر جو پیپر ہوں گے وہ ہوں گے سوشیلوجی ون فور فائف اس کے بعد کیمیسٹری ون سیون تھری اس کے بعد دوسری شفٹ کے اندر آپ کا دوسرا پیپر کوئی بھی نہیں ہے جبکہ تیسری آپ کے گیارہ اپریل کو سیٹرڈے کو آپ کی چھٹی ہے جبکہ بارہ اپریل کو بھی آپ کی چھٹی ہے جبکہ تیرہ اپریل منڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپر ہے انگلیش کمپلسری ٹو سیون زیرو ٹو گروپ ون اس کے بعد پہلی شفٹ کے اندر دوسرا پیپر انگلیش ٹو ایچ آئی سی اس کے بعد دوسری شفٹ کے اندر آپ کا پیپر ہوگا اسٹیٹسٹکس 129 کوڈ اس کے بعد دوستو 14 اپریل 2020 تیوزڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپر ہوگا اردو کمپلسری 1705 گروپ 1 اس کے بعد دوسرا پیپر پہلی شفٹ کے اندر اردو 1HIC جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا پیپر 14 اپریل کو کوئی بھی نہیں ہے جبکہ 15 اپریل وینزڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپر ہوگا پاکستان سٹیڈیز کمپلسری سیون ون چری جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا ہوگا جبکہ پہلی شفٹ کے اندر دوسرا پیپر آپ کا ہوگا فنڈامینڈل آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن فائیو زیرو ون جبکہ تیسرا پیپر پہلی شفٹ کے اندر پاکستان سٹیڈیز ایچھ آئی سی جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا پیپر پندرہ اپریل کو کوئی بھی نہیں ہے جبکہ سولہ اپریل کو تھجڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپر ہوگا اسلامک ایڈوکیشن کمپلسری سیون ون ون کورٹ جبکہ دوسرا پیپر اسی شفٹ میں ہوگا اسلامیت ایچ آئی سی جبکہ تیسرا پیپر پہلی شفٹ کے اندر آپ کا ہوگا سولہ اپریل کو کلینیکل پیتھالوجی انڈ سیرولوجی جبکہ دوسری شفٹ کے اندر سولہ اپریل کو آپ کے پیپر یہ ہیں فیلو سوفی ٹو تھری فور کورٹ اس کے بعد آؤٹلائن آف ہوم ایکنومکس ٹو آؤٹلائن آف ہوم ایکنومکس ٹو اس کے بعد دوستو آپ کا سترہ اپریل کو جو پیپر ہوگا فرائیڈے کو پہلی شفٹ کے اندر وہ ہوگا اردو کمپلسری سیون ون سیکس گروپ ون جبکہ دوسرا پیپر پہلی شفٹ کے اندر سترہ اپریل کو لیبری سائنس ٹو فور ایٹ جبکہ تیسرا پیپر اردو ٹو اور یہ ہوگا آپ کا ایچ آئی سی جبکہ دوسری شفٹ کے اندر سترہ اپریل کو آپ کا کوئی بھی پیپر نہیں ہے جبکہ سولہ اپریل دو ہزار بیس سیٹرڈے کو آپ کی چھٹی انیس اپریل کو آپ کی چھٹی دوستو اٹھارہ اپریل اور انیس اپریل کو آپ کی چھٹی ہوگی جبکہ بیس اپریل دو ہزار بیس منڈے کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کا پیپر ہوگا انگلیش کمپلسری جبکہ دوسرا پیپر انگلیش ٹو انگلیش ون ایچ آئی سی جبکہ دوسری شفٹ کے اندر بیس اپریل کو آپ کا کوئی بھی پیپر نہیں ہے جبکہ اکیس اپریل کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کے جو پیپر ہوں گے وہ ہوں گے سیوکس ٹو پرنسیفل ایکنومکس ریڈیو ریڈیو گرافک ٹیکنیکس آپریشن ٹیٹر ٹیکنیکس ڈینٹل ہائیجین آپ ڈیولیپمنٹ جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا اکیس اپریل کو خالی پیپر ہوگا سائیکولوجی ون جبکہ آپ کا جو پیپر ہوگا بائیس اپریل دو ہزار بیس کو وینس ڈے کو پہلی شفٹ کے اندر ارائبک ٹو فائیو سکس کورڈ اردو الیکٹیو ٹو سکس فور پاکستان ٹو کمپیوٹر سائنس ون مائکرو بائیلوجی ٹو بینکنگ ٹو کمپیوٹر سٹیڈیز ٹو کمپیوٹر سائنس ون اور دوسری شفٹ کے اندر آپ کا ہوگا فیلوسوفی ون جبکہ انگلیش ایڈوانس الیکٹیو ٹو آپ کا پیپر ہوگا یہ بائیس اپریل دو ہزار بیس کو تائیس اپریل دو ہزار بیس بروز تھسڈے کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کا پیپر ہوگا جیوگرافی ون جبکہ چوبیس اپریل کو فرائیڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپر یہ ہوں گے ایکونومکس ون بائیلوجی ٹو بزنس اسٹیٹسکس ٹو اس کے بعد اپلائیڈ سائنس انٹروڈکشن آف آرٹ اینڈ ڈیزائن جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا چوبیس اپریل کو کوئی بھی پیپر نہیں ہے پچیس چوبیس اپریل کو آپ کی چھٹی جبکہ ستائیس اپریل منڈے کو آپ کا پیپر ہوگا پہلی شفٹ کے اندر آؤٹ لائنز آف ہوم ایکونومکس فیزکس ون آؤٹ لائن آف ہوم ایکونومکس ون ایچ آئی سی جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا پیپر کوئی بھی نہیں ہوگا اٹھائیس اپریل دو ہزار بیس ٹیوزڈے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر جو پیپر ہوں گے وہ ہوں گے سائنس فار ہوم ایکونومکس جبکہ اٹھائیس اپریل کو آپ کا دوسری شفٹ کے اندر کوئی بھی پیپر نہیں ہے انتیس اپریل دو ہزار بیس ونجھڈے کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کے پیپر ہوں گے ایجوکیشن ٹو کیمیسٹری ٹو ایجوکیشن ٹو ایچ آئی سی دوسری شفٹ کے اندر آپ کا پیپر کوئی بھی نہیں ہے انتیس اپریل کو جبکہ تیس اپریل کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کا پیپر ہوگا ایرے بک ون اردو الیکٹی ون پریشن ون کمپیوٹر سائنس ٹو الیمنٹری ایناٹومی اینڈ مایکرو ٹیکنکس اس کے بعد بزنس ماتھامیٹکس کمپیوٹر سائنس ٹو دوسری شفٹ کے اندر آپ کا تیس اپریل کو کوئی بھی پیپر نہیں ہے جبکہ فرسٹ میں فرائیڈے کو آپ کی چھٹی دو ماہ کو بھی آپ کی چھٹی جبکہ تین ماہ کو بھی آپ کی چھٹی چار ماہ دو ہزار بیس منڈے کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کے پاس پیپر جیوگرافی ٹو میٹھیمیٹکس ون فائن آرٹس ون فائن آرٹس ون او سی فائف اس کے بعد دوسری شفٹ کے اندر چار ماہ کو آپ کا کوئی بھی پیپر نہیں ہے جبکہ پانچ ماہ دو ہزار بیس ٹیوزڈے کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کے پیپر ہوں گے اسلامی سٹیڈیس ٹو بائیلوجی ون مائکرو بائیلوجی ون پرنسپل آف کومرس ریڈیو گرافک ٹیکنیکس آپریشن ٹیٹر ٹیکنیکس ڈینٹل ہائیجین اور آپ تھا آپ تھا مائک ٹیکنیکس اس کے بعد فیزیو تھرپی ٹیکنیکس ہوم نرسنگ دوسری شفٹ کے اندر پانچ ماہ کو آپ کا کوئی بھی پیپر نہیں ہے جبکہ چھ ماہ دو ہزار بیس ویننزڈے کو آپ کا پیپر ہوگا اردو ٹو آپ کا ہوگا یہ کمپرسری پہلی شفٹ کے اندر جبکہ پاکستانی کلچر ٹو پہلی شفٹ کے اندر سندھی ٹو پہلی شفٹ کے اندر چھ ماہ کو آپ کا سیکنڈ شفٹ کے اندر کوئی بھی پیپر نہیں ہے جبکہ سات ماہ کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر پیپر ہوگا اسلامی سٹیڈیز ون ایلیمنٹری کیمیسٹری اینڈ کیمیکل پیتھالوجی اپلائی شفٹ کے اندر جبکہ دوسری شفٹ کے اندر سات ماہ کو آپ کا کوئی بھی پیپر نہیں ہے آٹھ ماہ دو ہزار بیس کو پہلی شفٹ کے اندر ایکونومکس ٹو لائبرری سائنس ون پرنسپل آف اکاؤنٹنگ پہلی شفٹ کے اندر جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آٹھ ماہ کو آپ کا پیپر کوئی بھی نہیں ہے جبکہ نو ماہ دو ہزار بیس سیٹڈے کو آپ کی چھٹی ہوگی جبکہ اگلے دن بھی آپ کی چھٹی ہے جو کہ سنڈے ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو گیارہ ماہ دو ہزار بیس منڈے کو آپ کا انگلیش کا پیپر ہوگا کمپلسری ایٹ زیرو ون گروپ تھری جبکہ سیکنڈ شفٹ کے اندر آپ کا پیپر کوئی بھی نہیں ہوگا بارہ ماہ دو ہزار بیس ٹیوزڈے کو ایڈیوکیشن ون فور تھری گروپ اور ایڈیوکیشن ون ایچ آئی سی اس کے بعد دوستو آپ کا چودہ ماہ دو ہزار بیس کو پہلی شفٹ کے اندر سوشیلوجی ٹو بیسک میڈیکل سائنسز ٹو اس کے بعد دوستو پندرہ ماہ دو ہزار بیس اردو کمپلسری ایٹ زیرو فائف جبکہ دوسرا پیپر پاکستانی کلچر ون اس کے بعد آپ کا اردو سلیس ون یہ پہلی شفٹ کے اندر ہوں گے پندرہ ماہ کو تو دوستو یہ اتنی بڑی آپ کے پاس جو ہے وہ کوسس کی لسٹ ہے اور تمام بہت بڑی آپ کے پاس یہ ڈیٹ شیٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو کے اندر سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کو میری جو ہے وائس ہے وہ سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ تمام ڈیٹ شیٹ آپ کے جتنی بھی ہے وہ ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیں گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ جا سکے کہ آپ کے نیکس نیکس پیپر کب ہیں تاکہ آپ اپنا ایک مائنڈ بنا سکیں کہ آپ کے پیپر کب سے کب تک ہیں اور آپ یہ ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو پورا ٹائم ٹیبل پتہ چل جائے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لازمی طور پر جائیں وہاں سے یہ پوری آپ ڈیٹ شیٹ ایک لنک ہم نے دیا ہوئے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو دوستو آپ کا جو اگلا جو پیپر ہوگا سولہ مائے کو آپ کی چھٹی ہوگی سترہ مائے کو آپ کی چھٹی ہوگی جبکہ اٹھارہ مائے کو آپ کا پہلی شفٹ کے اندر انگلیش کمپرسری ٹو گروپ ٹو کا جبکہ انیس مائے کو آپ کا اسلامی ایڈوکیشن کمپرسری ایٹ ون ون گروپ اس کے بعد سیوکس نون مسلم کے لیے اس کے بعد بیس مائے آپ کا پیپر ہوگا ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن ٹو انگلیش ایڈوانس الیکٹیو ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن ٹو زیرو ڈی سکس جبکہ آخری پیپر آپ کا ہوگا اکیس مائے دو ہزار بیس بروز جمعیرات کو پہلی شفٹ کے اندر آپ کا پیپر ہوگا سیوکس ون ٹو سیون کوڈ ہے جبکہ دوسری شفٹ کے اندر آپ کا لاس پیپر کوئی بھی نہیں ہوگا تو دوستو آپ کے جو یہ ایگزیمنیشن کے پوری ہم نے آپ کو ڈیڈ شیٹ گیاروی اور باروی کلاس کے وہ آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے اٹھائیس مائے دو ہزار بیس تو دوستو فیڈرل بورڈ کے گیاروی اور باروی کلاس کے جو پریکٹیکلس ہیں دو ہزار بیس کے وہ آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے اٹھائیس مائے دو ہزار بیس تو دوستو آج ہم نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں فیڈرل بورڈ کی کمپلیٹ ڈیٹھ شیٹ بتائی گیاروی اور باروی کلاس کی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو چینل کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کے علاوہ تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹ کے ساتھ واتس اپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اپنے گیاروی اور باروی کلاس کی ایک ڈیٹھ شیٹ پتا چل سکے اور وہ بھی اسی کے مطابق اپنی تیاری فائنلائز کر سکیں اپنے کورسز کو وائنڈ اپ کر سکیں پریکٹس کو مزید اچھے سے اچھے کر سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر حالحافظ دوستو پاکستان زندہ بات